ہائی ایوریون اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں تو آج ہماری انجل بہت اچھے موڈ میں ہیں اور آج ندکہ بڑھے بھی ہے تو اس کے لیے میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں کہ خود بناوں گی میں آج پہلی دفعہ تو وہ لوگ گئے ہیں سکول اور یہاں پہ جو ہے ہیرا انجوئے کر رہی ہے اور میں جو ہے کپڑے پریس کروں گی اب انجل بی بی انجل یہاں پہ جو ہے پریسنگ سٹارٹ ہے آدھی ہو چکی ہے یہ میں نے کر لی ہے اور یہاں پہ ہماری چھوٹی انجل جو ہے نا رو رہی ہے اس کو میں فیڈر پلا رہی ہوں کیا کر لیوں اور یہ جو ہے چھپنی ہو رہی ہے تو ہماری پریسنگ یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کمرے کی حالت دیکھیں رات گزرتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ پوری جنگ گزری ہے تو اس کو میں سیٹ کرتی ہوں اور پھر آپ سے ملتے ہیں تو یہ ہمارے کمرے کا لکھ ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پہ ہیرا سو گئی ہے تو یہ اب ساف سترہ ہو گیا ہے اور یہ ایک سائیڈ پہ ہیرا کی کپڑے ہیں اور ایک سائیڈ پہ دوائیاں تو یہ روم بلکل سیٹ یہ نیدہ کے بہت سارے ڈریسز آئے ہیں کراچی سے تو مجھے لینا نہیں پڑا بڑھے ڈریس کیونکہ آ گئے ہیں یہ فائف آئے تھے ایک اس نے پہنا ہوئے اور چار اس نے پکڑے ہوئے تو اس میں سے ہی میں ایک پہنا ہوں گی تو آپ دیکھ لیں چھلو نیدہ یہ فروک ہے دوسرا دکھاؤں تو یہ جو ہے یہ سیکنڈ ڈریس ہے اور یہ جو ہے یہ تر ڈریس ہے پر میرا ارادہ ہے کہ میں یہ پہنا ہوں یہ بلیک فروک میں پہنا ہوں اور جو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو میں یہ پہنا ہوں گی نیدہ کو تو یہ اس کے سارے ڈریسز ہیں اس میں سے ہی بس میں یہ پہنا لوں گی یہ اچھا ہے اچھا بھی لگ رہا ہے تو یہ جو ہیں ڈریسز ہیں ان میں سے جو ہیں فور ہے اور ایک اس نے پینا ہوئے اور یہ میں پینا دوں گی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیک بنانا جو جوسر میں بنے گا اس کیلئے آون کی ضرورت نہیں ہوگی بیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ جوسر میں ہی میں بناؤں گی تو سب سے پہلے میں تین انڈے لے لوں گی تین ایگز لے لوں گی اب آس کہہ رہا ہے کہ ایگز تو اب میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی جوسر پہلے سے اس لیے وائٹ وائٹ ہو رہا ہے میں نے ابھی ابھی شگر ملک کی ہے تو اس وجہ سے چینی میں نے ملک کی ہے تو سب سے پہلے تین انڈے گئے ہیں ہاف کپ آئل گیا ہے اب ہاف کپ شگر گئی ہے جو میں نے بلینڈ کی ہوئی ہے آپ نے بلینڈ ڈالنی ہے یہ میں ڈالنی ہے یہ تین چیزیں میں ڈال لی ہے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں وینیلا ایسنس ڈالیں گے اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے ٹو منٹ تک تو ٹو منٹ تک میں اس کو بلینڈ کروں گی اس کو میں اچھے سے بلینڈ کروں گی ٹو منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح ہے بلینڈ ہو گیا اب ہم اس میں اور انگریڈینز ڈالیں گے ہم اس میں کوکو پاورڈر ڈالیں گے ہاف کپ ملک ڈالیں گے اب ہم بلینڈ پور اپنور ڈالیں گے لیکن وہ ایک کپ ہے اور ہم آدھا آدھا ڈالیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کرتے جائیں گے پہلے میں اس میں دو تیبل سپون ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اس کو بند کریں گے اور بلینڈ کریں گے اب ہم اس میں اور ڈالتے جائیں گے اس طرح سے اب ہم اور فلورس میں ڈالتے جائیں گے پورا فلورڈل ہاں پوری ڈالوں گی لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو بلینڈ کریں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس میں بورا فلورڈل دالیں گے اب ہم بلینڈ کریں گے اب ہم من ٹی سپون بیکن پاوڈر ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم اگین بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے ایک بہت اچھی طرح دیں گے تو یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اور یہاں پہ جس میں میں بیک کروں گی تو یہ میں اس میں رکھ دیا ہے یہ میرا بیکنگ والا پتیلہ ہے تو اس لیے گندہ ہو رہا ہے تو یہ میں نے سٹیڈ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا بیٹر ہے اور یہ میں نے جو ہے بٹر پیپر لگا کے گریس کر لیا ہے اور یہ میں نے ایک جو ہے برتن لیا ہے تو آپ کو کیک مول کی بزرورت نہیں ہے اس میں جو ہے اب ہم سارا جو ہے وہ ڈال لیں گے تو یہ میں نے اس میں سیٹ کر لیا ہے ڈالیا ہے میں نے اس میں اب جو ہے یہاں پہ ہمارا برطن جو ہے وہ پری ہیٹ ہو گیا ہے اور اس کو میں جو ہے اس میں رکھ دوں گی یہ ہم 35 منٹس کے لیے رکھیں گے تو اس کو ہم رکھ دیں گے اور پری ہیٹ اس میں اور تھوڑا سا میں وزن بھی رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح بن جائے تو ہم 35 منٹس کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں گے چلی دیکھتے ہیں اپنا کیک اور اس میں یہ جو ہے پھولا ہو آئے پورا تو یہ دیکھیں اس میں ہم چوری اندر کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل صاف چوری آئی ہے مطلب کیک بیک ہو چکا ہے اس کو ہم نکالیں گے تو چلیے کیک کو جو ہے اس سے نکالتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیٹس ہے ہمارے کیک کی تو یہ میں نے نکال لیا ہے اب دیکھتے ہیں تو یہ سائیڈوں سے میں ہٹا دوں گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا بنا ہے یہ یہ دیکھیں فرس ٹائم میں نے بنایا ہے اور بلکل اچھا سپونگی سا بنا ہے دیکھ رہے آپ بہت اچھا بنا ہے میں بہت ہیپی ہوں کہ ہمارا کیک اتنا اچھا بنا ہے تو یہ ہے ہمارا کیک اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی تو میں اس کے اوپر کوکنٹ کر لیتی ہوں سپرنکل کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ڈیکوریشن کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بس آپ کے پاس جو بھی ہے اس سے آپ ڈیکوریٹ کریں تو یہ کوکنٹ ہو گیا اس پہ میں ڈرائی فروٹس سپرنکل تو میرے پاس جو چیزیں موجود تھیں اس نے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے یہ جھیلی رکھی ہے بیج میں سپرنکلز ہے کوکنٹ پاوڈر ہے کچھ تو یہ اس طرح سے بن گیا ہے بس خوبصورت لگنا چاہیے ضروری نہیں ہے کوئی ہارڈن پاس رول نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں بس یہ پیارا لگنا چاہیے اور بچوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے تو یہ ہمارا کیک ریڈی ہے اب نیدہ کے آنے کا انتظار ہے تو ایٹس ڈن اب نیدہ آئے گی تو ہم برڈے سیلیبریٹ کریں گے تو یہاں پہ ہماری نیدہ ریڈی ہو چکی ہے وہ میں شوٹ نہیں کر سکی تو یہ نیدہ ریڈی ہو گئی نیدہ کے بردے کے گیس سب سے پہلے نیدہ آئی ہے اور اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہے ہماری چھوٹی انجل جو سوئی ہوئی ہے چلو اب آ رہی ہے سارا اور سارا کے ساتھ ہے سالار چلو آو آگے اور ہائی دعا اور شہرام ابھی آئی ہے فروہ یہ ہے عباس سیزان اور یہ ہے عدی بردے کے بعد کی حالات تو اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تو آپ جہاں بھی ہے اور جس طرح بھی ہے اپنے رب کا بہت شکر ادا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائیو کریں اور شیئر کریں تو تینکس فور ووچنگ عباس اور شیئر کریں اور شیئر کریں اور شیئر کریں